اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبالقاو سمی محمد اللذیکی لعفی شانهی وما ارسلنا قائلہ رحمت للعالمین اما بعد قولا امام الاسکری علیہ السلام امام الاسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بارہ امام تمام زمانے پر حجت ہیں جو ہم پر حجت ہے وہ ہماری جدہ زارہ سلام اللہ علیہہ ہے یعنی امام علیہ السلام تمام زمانے پر حجت ہیں جو بھی ارشادات احادیث روایات وہ زمانہ ان سے استفادہ حصل کر رہا ہے تو امام علیہ السلام کے ان پر جو حجت ہیں جن سے استفادہ حصل کرتے ہیں اس ہستی کا نام جناب زارہ سلام اللہ علیہہ تو اسی بات سے اس مخدومہ شہزادی کی فضائل مناقب بلکل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام اس مخدومہ کے بارے میں ایک اتنا بڑا اور خوبصورت ارشاد فرمایا تو اسی طرح حدیثی قصہ میں جو جناب جابر بن عبداللہ انساری سے نقل ہے اور اس حدیثی قصہ کے بہت بڑے فضائل بھی ہیں اپنے گھروں میں پڑی جاتی ہے اور مومنین تقریبا ہر شب جمعہ کو مساجد میں گھروں میں اسے تلاوت کرتے بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ اس حدیثی قصہ کا ثواب ہے تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے خداوند کریم سے سوال کیا ہے کہ آئے اللہ اس چادرِ قصہ کے نیچے کون ہے تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اس چادرِ قصہ کے نیچے ایک فاطمہ ہے ان کے بابا ہیں ان کے شور ہیں اور ان کے بیٹے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فضائل کا سمندر بند ہے اس جملے میں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا امیر علیہ السلام کو اور ایمہ معصومین علیہ السلام کو یعنی جنابِ حسنین شریفین اور ان کی ضریعت سے آنے والے معصومین علیہ السلام کو مرکز جو بنا رہے ہیں وہ جنابِ زارہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پاک مخدومہ صلی اللہ علیہ ان تمام ہستیوں کا مرکز بان رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کرایا جاتا ہے کہ یہ رسول ہیں ان کی بیٹی ہیں ان کے بھائیاں اور ان کے بیٹے ہیں مگر یہاں ایسا نہیں ہوا اس شہزادی کا تعرف کرایا گیا ہے تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہزادی کا خداوند کریم کے نزدیک بھی کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے تو جتنے فضائل اس مخدومہ کو خداوند کریم کی طرف سے حاصل ہوئے امت نے اتنے ہی مسائب اس مخدومہ پر ڈھائے اتنے مسائب آئے کہ مخدومہ صلی اللہ علیہ نے اپنے بابا سے ارشاد فرمایا اے میرے بابا مجھ پر آپ کے جاننے کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر دنوں پر آتی تو رسیاں راتوں میں تبدیل ہو جاتی اگر پاڑوں پر آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر ان جملہ سے اگر کوئی انسان تھوڑا سا توجہ کرے تھوڑا سا تفکر کرے تو واضح معلوم ہو جاتا ہے اس مخدومہ کے اس فرمان سے تو ایک دن مولا امیر علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی علیہ السلام میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تو مولا علیہ علیہ السلام کی چیخیں بلاند ہوئیں فرمایا بنت رسول اس بات کا دکھ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے دکھ اس بات کا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے اللہ اکبر امام حسن علیہ السلام نے ایک دن اپنی ماما جان حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے ماما جان آپ ہم سے چیرے کو کیوں چھپا کر رکھتے ہیں مادرم چراز مرا چیرے رب انہان می کنی من کے صدائے سیلی را شنیدم اے ماما جان آپ ہم سے چیرے کو کیوں چھپا کر رکھتے ہیں جب اس نے آپ کو تماشا مارا تو اس وقت اتنا میں قریب کھڑا تھا کہ میں نے اس تماشے کی آواز کو بھی سنا تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغُ الْمُبِينَ